مولانا کا اندر جو آگ جل رہی ہو ایک قاضی وآیزی صاحب کو ایکسنشن مر رہی ہے اتنا احسان نافرہ بوچ آدمی ہے اسی لیے ان حالوں پہنچا ہے علی امین گنڈاپور کا بخار ذرا اتر جائے گا تو مولانا صاحب نے اس کے لیے راستہ کھلا رکھا ہوا ہے بھڑو یاد دو نبریہ کرتا ہے یہ بندہ کیمرے کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں کہ ایاز صادق آئی جی کا سر لے سکتا ہے یہ اتنی ڈینجرس بات مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بہت زیرک سیاستان ہے آپ درہا ان کے نکتہ نظر سے سوچیں کہ اکٹھے ہی چلے تھے نا اکٹھے چلے تھے اس حکومت کو گرانے جو سابقہ تھی پی ڈی ایم اس کے لیے آزادی مارچ وغیرہ میں وہ جو بندے آتے رہے کہ مولانا آ رہا ہے مولانا آ رہا ہے وہ رہنا کون لگاتا رہا نہیں شباز شریف صاحب نے تو جب وہ اسلام آت پہنچ گئے وہاں پہ انہوں نے ایک دم سے ایک تقریر کی جس میں اپنا ریزیومیں دیا اور پھر چلے گئے اور احسان اور احسان اقبال صاحب تھے پیپلز پارٹی جو ہے وہ درمیان میں کچھا دے گئی بلکہ پی ڈی ایم سے نکل بھی گئی بانی پی ڈی ایم ویسے پیپلز پارٹی ہے اب تمام صورتحال کے باوجود اس تمام صورتحال کے باوجود بہرحال ایپرل بائیس ہو گیا اب ایپرل بائیس کے بعد لیکن آٹھ فروری آتا ہے الیکشن بنے تو آٹھ فروری کو فرض کرو ایک بحث کے طور پر بات پان لیتے ہیں کہ فارم سنتالیس کے کرش میں آئے آئے تو مولانا کے لیے کیوں نہ مقام آئے ان بیچاروں کو وہ پشین جانا پڑا جن کے والد مولانا مفتی محمود ظلف اکار علی بھٹو کو جنہوں نے قومی سمنی کا الیکشن ڈی ایک خان میں ہرایا بھٹو صاحب نے باقی جہاں جہاں کھڑے ہوئے ہر جگہ سے جیتا تھا وہاں سے مولانا سب ہارے مولانا کا اندر جو آگ جل رہی ہو اور ان کا وہاں خیبر پختونخواہ میں بنیادی شریک کون ہے خیبر پختونخواہ میں پی ٹی آئی پی ٹی آئی سنیں نا میری بات اب وہ ہمارے ہاں پتا نہیں کیسے اب وہ یہ تذیہہ نگاری ہوتی ہے کیونکہ آسیب علی زرداری صاحب پہنچ گئے ایک زرداری صاحب پہ باری بندوق کا توفہ دے دیا ساتھ پہ موسیٰ نقوی صاحب پہ انہوں نے کہا جی اسلام علیکم یہ تذیہہ آپ نے بھی کیا ہے ایسی تذیہہ فروشی آپ نے بھی کی میں یہی سمجھنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ ہفتے کا نصرہ جعبید اور کل کا نصرہ جعبید اتنا فرق کیوں ہایا یہ فرق اس وجہ سے آیا کہ ایک صاحب ہوتے ہیں علی عبیم گنڈا پور وہ بیچارے یہاں پر اپنے دوست یا جو بھی ان کا سیف گھر تھا وہاں پہ تھے اس کے بعد وہ پروسران خاموش رہے اور پھر وہ بیتار میں آئے مولانا فضل رحمان صاحب مولانا فضل رحمان کا امیڈیئر شریکہ کہاں ہے دیائی خان مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی عمین گنڈا پور نے زیرک سیاستدان مولانا فضل رحمان صاحب کو گھٹنوں پہ لے آیا مجبور کر دیا کہ علی عمین گنڈا پور میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا تھوڑی دیر میں علی عمین گنڈا پور نے اس وقت ناملہات قوم پرستوں کی بھی شرٹی کر دی ہے اور اس پہ لیکن بعد میں کریں اس وقت اس صورتحال میں مولانا فضل رحمان ہرگز یہ افوض نہیں کر سکتے کہ وہ حکومتی خواہش پر آئینی ترمیم پر گھٹھا لگا لیں جس طرح یہ حکومت جا رہی ہے اس کے باوجود سیانہ بندہ سیانہ ہوتا ہے ان کی پوری تقریر کا ایک ایک لفظ سنا کو میں نے ایک ایک لفظ سنا مجھے آپ یاد آئے میں نے پھر وہ جوڑا اور آپ کو سنایا ادنان مجھے کوئی غیب قائم نہیں ہوتا بابو صرف میں یہ کہ میں اٹینشن دیتا ہوں میں نے سنی نکوئی تک مولانا نے ابھی بھی ایک راستہ کھلا رکھا ہوا ہے ایک اگر چیز کرنی ہے تو یہ ان نے کہیں اور کہا تقریر میں تو کوئی بات نہیں چلیں آج ہی کی تقریر میں میں بتاتا ہوں راستہ کھلا رکھا ہوا ہے بتائیں جس میں وہ کچھ سینیورٹی وغیرہ کی بات کر رہے ہیں ایک ہے اگر تو کلپ ہے اگر کلپ ہے تو چلا دیں سلام آسد صاحب کو نصر صاحب نے کلپ کلپ کہا ہے چیف جسٹس کے لیے ہائی کورٹس کے میں آیارات اور ہیں اور سپریم کورٹ کے میں آیارات اور ہیں فوج میں چیف کے لیے میعارات اور ہیں اور عدلیہ میں چیف کے لیے میعارات اور ہیں ان میعارات کوئی اقسان کیا جائے کہیں پر آپ کچھ کر رہے ہیں تو کہیں پر آپ کچھ کر رہے ہیں ایک کریٹیریا ہے سینیورٹی کے بنیاد پر فیصلے ہونے چاہیے فالجزدہ موظور آدمی کو بھی آپ کہنے کے وہ چیف جسٹس ہو چیف آفار مستحب بن جائے وہ کیسے ہو سکتا ہے چیف جسٹس کے لیے جوڈیشنل کانسل اور پارلیمانی کمیٹی کا مشترکہ اجلاس ہو اور یہ فیصلہ کریں کہ کس کے حق میں فیصلہ کیا جاتا ہے پہلے لائے جائیں تین کے لائے جائیں یا پانچ کے لائے جائیں میں آپ کو کب سے کہے چلے جا رہا ہوں کہ بھائی صاحب دو تجابیز ہیں نا ایک تو یہ کہ ان کی جی عمر اٹھ سٹھ پر ارز کر دی جائے ہر بندہ جو ہے وہ ٹرک کی برتی کے پیچھے چلا گیا میں آپ کی خدمت میں ایک ہی بات بار بار ارز کرتا چلا گیا کہ یار جو آئینی ترمیم کرنی ہے اس میں حکومت کی بنیادی خواہش یہ ہے کہ ان کے پاس چیف چسٹس ایک پینل بھیجیں اور وہ کہیں گے آہ منزور اور ٹرنیور اور ان کا پھر جب وہ ہو جائیں تو اس کے بعد وہ تین سال کی ہوگی بچی میں آپ نے بڑے سمارٹ کھیلے ہیں مولانا صاحب تو مولانا صاحب نے اس کے لیے راستہ کھلا رکھا ہوا ہے تو جب علی امین گنڈاپور کا بخار ذرا اتر جائے گا دیکھو نا ہمارے یہاں ہر اصل میں بات یہ ہے کہ سارا ایک ہوتی ہے ہرڈ منٹالیٹی انگریزی کا لفظ ہے کیا بہتا ہے اے قاضی با عزی صاحب کو ایکسنشن میں رہی ہے یہ اس حکومت کو سمال کے بیٹھے ہمیں مصبو جو 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 اُس میں پس داتے ہیں فائن ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم علی ونگ پر میں آؤں گا نا فائن ہو گیا اور بیسے ہی یعنی یہ قاضی صاحب جو ہیں اب یہ لائیبلیٹی بن گئے ہیں کہا حضی صاحب لائیبلیٹی مال لو نا بس اب کیا بتاؤں کس کی یار جس کے لیے پھر وہ جا کے اپنا آزم صغافتی کو بیزنا پڑتا ہے کہ یہ خدا آدھا باز جس کے بس جلسہ دینا پڑتا ہے کہ ایسے حضرات در آئے ہیں جن جو سمجھ گئے ہوں ٹھیک ہے جن جو کنٹینروں سے نہیں رکیں گے کیونکہ وہ جذبہ ایمانی کے بل پر آتے ہیں آگی سمجھ بات میں اس سے زیادہ سے آگے وڑتا ہے میں آج بھرپور تیاری سمجھ گئے میں پارلیمان سے محبت کرنے والا عشق کرنے والا صاحب پارلیمان سے باہر نہیں کروں اللہ پارلیمان پر رحم کرے جی اچھا فرمائیے آئینی ترمیم تو پارلیمان میں ہوتی رہیں گی اور ہوتی چلی آئیں گے یہ راستہ آپ مان دیں ہیں کبھی واقعی ہے شکریہ آگے آگے میرے کل سکیپ ہو گیا ابھی بھی میرے پاس میں پوری تیاری سے بیٹھا ہوں صرف دیکھیں نو سپٹمبر اور دس سپٹمبر کی رات کہلیں یا نو سپٹمبر کی شام کہلیں جو کچھ پارلیمان میں ہوا گو اس پر کافی پیش رفت کی ہوئی سپیکر کی جانب سے کافی کوششیں بھی ہوئی پر اس کے اثرات ابھی بھی گئے نہیں ہیں مٹے نہیں ہیں اس حوالے سے پہلے تو میں چاہتا ہوں میں آپ کا سنو ہوں کہ کل آپ نے ایک بات کی تھی ریگارڈنگ سپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب سنا ہے ایاز صاحب جب بندہ اپنا مائن بنا لے کہ ایک تاثب یہ ہے کہ سردار ایاز صادق لسہ کہے گا کی کرے آپ کو یہ پتہ ہے نقاب پوش جو ہیں ان کو پکڑنا ہے نقاب پوش ہو کہا پہلے تو ان کو نوکیٹ کرنا ہے اس کے لیے کسی نے کسی سے مدد درکار ہوگی ایجنسیوں سے رجوع کرنا پڑے تو ازارت داخلہ میں آخری خبریں تو میرے پاس یہی تھی ایاز صادق صاحب لسے دی پڑھیں گے تسری سن لے تسری کے آسی ایاز صادق صاحب نے آج کیا کہا سنا ہے ایاز صاحب مجھے آپ سب کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ شاید میں ہی رسپونسبل ہوں جس طرح کہا جا رہا ہے کہ جی کسی نے کہا اجازت دی نہیں دی تو مجھے بھی میرا خیال ہے آپ اندر جا کے سوچنا چاہیے کیا مجھے بھی یہاں رہنا چاہیے یا نہیں اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے تو پھر مجھے بھی سوچنا پڑے گئے سے جس تاثر کا تانہ آپ کل دے رہے تھے وہی تاثر سپیکر تک پہنچا اور وہ اصلی فتح دینے کی بات کرنے لگے انہوں نے یہ بات کی لیکن اس کے بعد وہ باہم بیٹھے رہے ہیں بیٹھے رہے ہیں نہیں ورنہ وہ یہ کہتے کہ اچھا جی میں آپ انٹی پیس ویکر کو دیکھ کر میں اس پر رجوع کرنے جا رہا ہوں دیکھو ایک میری پاس سردار آیاز صادق آپ کو یہ بات پتا ہے کہ وہ کس کے کلاس فیلو تھے ایچ ایسن کالج میں آپ پھر وہ عمران خان صاحب بہن گے جی اس کے بعد آپ کو یہ بھی پتا ہے ایک ساری کلاس صادق صادق مر گئے تھے ایک مرتبہ حاکی کھیلتے ہوئے انہوں نے بہت شدید زخمی بھی کر دیا تھا قائد طریق انصاف کو عمران خان صاحب حاکی بھی کھیلتے ہیں نہیں ایسی کھیلتے کھیلتے آپ کو یہ بات بھی پتا ہے کہ سردار آیاز صادق نے اپنی زندگی کا پہلا قومی سامنی کا الیکشن کونسی پارٹی کے چکرٹ پر لڑا تھا پی ٹی آئی اور پھر دو ہزار دو میں انہوں نے چراغ کا نشان بڑا تھا شاید اس کے بعد یہ بتائیے آپ کو یاد ہوگا دو ہزار تیرہ میں ان کی الیکشن برالہ پڑ گیا تھا انہوں نے ریزائن کیا تھا یا نہیں کیا دوبارہ منتخب ہوئے تھے دوبارہ منتخب ہوئے تھے ان کو روکا گیا تھا تین چار مرتبہ ان کی جماعت کہہ رہی تھی کہ نہیں جی ہم جاتے ہیں وہ یعنی قاسم سوری کی طرح لڑکاتے ہیں ہم آم نے ہلکی میں ان کی صحیح سیدھی ساتھی بات ہے صورت سپوکن پرسن ہے صورت سپوکن پرسن ہے انہوں نے جو یہ سٹینڈ لیا اس میں سب سے زیادہ تم دیکھ رہے ہوگے بار بار بداخلت کر رہے ہیں خواج آصف وہ یہی ہوتا ہے کہ داغ دل ہم کو یاد آنے لگے کہ آج جب پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ ظلم و سطن کی انتہا ہو گئی ان پر تو پھر ہر ایک کو پھر اپنے داغ دل تو یاد آتے ہیں اب خواجہ آصف ایک طاقتور آواز ہے وزیر دفاع بھی ہے وزیر دفاع بھی ہوا ہے میں دوبارہ آپ کو یاد دلاتا ہوں اب جب وہ بار بار اٹھ کے کر رہے ہیں اور اندر سے کتنی ریزنمنٹ ہوگی کیا آیا صادق صاحب دل میں یہ محسوس نہیں کر رہے ہوں گے کہ یار میں تو اس ہاؤس کا صرف کسٹوڈیاں نو محافظ ہوں اور بلدی دبوتھے گے کھلوتا ہے اس ہاؤس کا ایک قائد بھی ہوتا ہے جس کا نام وزیر آزم ہے جو انہی کے پارٹی کے وہ تو ایک دن نہیں کھڑے ہوئے وہ تو ایک دن کوئی آئے ایک بڑا دلچسپ جملہ علی محمد خان صاحب نے کہا کہ وہ بہتر گھنٹے سے ہمارے وزیر آلہ تو رہے نا آٹھ گھنٹے دسپیئر شہباز شریف صاحب گزشتہ بہتر گھنٹوں سے میسنگ پرسن میں اس کے بعد غائب ہیں انہی سپیکر صاحب کو جو یہ بات کر رہے ہوتے ہیں آئی جی صاحب جو ہیں کہتا ہے کہ نہیں جو اسی تو مکمک آگے کھڑ دیتے ہیں پیسے اس کے باوجود آیاز صادق ڈٹے رہے دیکھئے سپیکر کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے سباہ پروڈکشن آرٹر دینے کے وہ انہیں ایشو کی ہے اور انشور کر رہایا اب اس میں ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر آپ واقعی پارلیمان کی توقید بحال کرنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں تو کھڑے ہو کے شکریہ ادا کریں انہیں کہے کہ آئیے جی قدم بڑھایا آیاز صادق ہم تمہارے ساتھ ہیں جو انہی کی جواد سے نہیں مولانا صاحب بھی کر رہے ہیں محمود خان اچک رہی کر رہے ہیں بیرستر گوھر نکل کی بیرستر گوھر کر رہے ہیں لیکن مسئیبت یہ ہے کہ جب تک میں یہ ثابت نہ کر لوں کہ جتا بڑا ظلم پاکستان کی سیاسی تاریخ میں میرے ساتھ آج ہوا ہے یا ہو رہا ہے وہ تو کبھی ہوا ہی نہیں تو میری دکان نہیں چلتی کیونکہ پھر میں نے اپنی تقریر کو کر کے پھر میں نے پورے حلقے میں پھیلانی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سر قدارش یہ ہے کہ اگر یہ سردار آیاز صادق کا واقعیتاً جماعتیں اپنے سیاسی اختلافات کو اور بجو تقسیم کو جدا کر کے سر اس پوائنٹ پر ثابت دیں سر ہی کیم گیٹ دی ہیڈ آف اٹ لیسٹ آئی جی اسلام آباد آئیم سہیڈی پہ میں کیمرے کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں کہ آیاز صادق آئی جی کا سر لے سکتا ہے یہ ڈٹ کر کھڑے ہوں تو آیاز صادق وزیر داخلہ کا استفاہ لے سکتا ہے نہیں 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 سنے تو سہی نہیں نوسرہ دمینی مرے میں آپ کو چلن کر رہی ہی نانسو صاحب ابھی آپ نے کہا کہ سپیکر کا اختیار نہیں ہے اتنا ہی اختیار ہے پروڈکشن آرڈر کا پھر آپ کہہ رہے کہ آئی جی سے کوئی کا سر لے سکتے ہیں وزیر داخلہ کا استفاہ لے سکتے ہیں دو باتیں کر رہے ہیں نا آپ سر نیشنل اسیمبلی میں ہی ایک قانون بنا ہوا ہے توہینِ پارلی بان کا قانون اس کو وہی اختیارات ہیں جو سپریم کورڈ کو توہینِ عدالت کے ہیں کیا باتیں کر رہے ہو یہ انوک کر سکتے ہیں کہ اگر بجائے دودھ میں مینگنیاں دینے کے یہ تو پی ٹی آئی کیوں ساتھ دے وہ سپیکر باختہ آ رہے کریں بلائیں اسے آئی جی صاحب کے بات کریں اچھا اور اس کے بعد میں اپنا سر لگا ہوں اور تم اس کو کہو کہ یہ تو تمہارے تم سونے ہی تو سونے ہی اڈا ہے میرا کم ہے میں ترے قربان ہو نا یار پہلے کھڑے ہو کے کہیں کہ جناب سپیکر ہم آپ کی جرد کو سلام کرتے ہیں کہ آپ نے حکومتی پارٹی کے نمائندہ ہوتے ہوئے بھی فرض نبایا واقعیتاً ثابت کیا کہ آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈیاں کہا نا نہیں کہا جا رہا مولانا صاحب نے کہا محمود صاحب نے کہا گوھر صاحب نے کہا اب ایک بندہ نے کھڑے ہو کہہ دی آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوگے صرف ایک بندہ نے کہا صرف ایک نے کہا فلور کی بات کرے نا سر مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے محمود خان اچکزئی کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے صرف پیرنسٹ گوھر کا ہے محمود خان اچکزئی کا تعلق تحفوظ تحریک پاکستان جو ان کی ہے تحریک تحفوظ آئین پاکستان آئین پاکستان میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر میرے پی ٹی آئی کے ناراض دوستوں کو تھوڑی سی سی سیاسی سمجھ بوجھ ہوتی دل بڑا رکھ لے سپیکر کے ساتھ دیکھو بات ان کی پارٹی ان کے ساتھ ہے سپیکر کے ساتھ جو سپیکر یہ کام کا میرا اپنا خیال ہے کہ اس مصیبت یہ ہے کہ آپ جو ہے نا آپ سیاست کو اس طرح سمجھ یہ بچپنے والی باتیں نہیں ہوتی یوزر رضا گلانی نیشنل اسیملی کے سپیکر تھے آپ کو یاد ہے شیخ رشید پکڑے گئے تھے ان کے گھر سے پسٹول اور وہ کہا جاتا ہے بہت دنیا کے بہترین جو ہے نا پاکستان کے درگر کوئی پولیس آفسر ہے امیرٹ آلا تو ایک کوئی ہے شویب سرڈل لیکن اتفاق ایسا تھا کہ ان دنوں چونکہ شویب سرڈل بھی جاتا ہوں دے سن ان دوں گورنر بھی چودی عطاف جاتا ہوں دے سن ہاں نہیں تو کلیشنگ آف جو ہے برامند ہو گئی تھی لالویلی سے وہ گرفتار ہوئے پکڑے گئے ٹھیک ہے نا جی آپ گرفتار ہوئے تو مطالبہ آبا جی کے نئے پروڈکشن آرٹر پہ جیل سے بلائے جائے آپ کو پتہ ہیں سب سے زیادہ مخالفت کون کر رہے تھے کھڑے ہو کر وزیر پالیپان ہی امور ان دنوں اللہ بخشے ہمارے بہت عزیز دوست ڈاکٹر شیرفکن خان نیازی کہ جی مجرموں کو تو نہیں نائیٹیز اب جناب پیپس پارٹی کے اکثر لوگ اپنی محفلوں میں کہتے تھے کہ جناب ہمیں نے تو آصف علی زرداری صاحب کو جام صادق علی چونکہ آنے نہیں دیتے تھے ہمیں نے تو یہ رول نائنٹیو زمانے میں تھا کہ یہ انٹروڈیوز کروایا تھا کہ جب سپیکر آرڈر کر دے تو وہ آ سکتا ہے ہمیں مخالفت کر رہے ہیں ہمیں مخالفت کر رہے ہیں یہ چلتے رہے ہیں جب دوسری مرتبہ سپیکر یوسر رضا گلانی صاحب نے یہ پروڈکشن آرڈر ایشو کیا شیخ رشید کو نہیں لایا گیا اس کے بعد سے انہوں نے اس دن تک قومی اسیمبلی کا کوئی اجلاس یوسر رضا گلانی نے پریزائیٹ نہیں کیا جب تک شیخ رشید کو لایا لیا اچھا ہے نا کہ اپنی ریٹ کو قائم کیا نہیں ایک پرنسپل دکھایا نا بتاؤ کتنے لوگ آج یاد رکھتے ہیں کتنے لوگ یاد رکھتے ہیں تو کیوں سردار یاد صادق جو ہے اس راستے پہ چلے کے سامنے بیٹھتے ہو بی بی کوئی بندہ شکرگزاری محسوس نہیں کر رہا اب یہ کہ میں تاریخ میں آنے کے لیے نا ایس لے بس میں یہ جو ہے نا چڑ جا بیٹا سلی بر رام بھلی کرے گا یہ آپ جیسے لوگ جو لگاتے ہیں نا اب بھی تاریخ دیکھو کیا کوئی ایک شخص بھی یاد حتیٰ کہ یہ لال حویلی کا شخص اتنا احسان نافرہ بہت شادمی ہے اسی لیے ان حالوں پہنچا ہے ایک دن کھڑے ہو کر نہیں کہا کہ میں گلانی صاحب آپ کا شکر گزار گلانی صاحب نے کوئی ایکسٹر آرڈنی کانون کی بات کی نا اگر انہی کیا شکریہ تھا گلانی صاحب کا بڑا پان ہے نہیں تو وہ انہی چٹھیاں لکھنا سی نہیں وہ صاحب کیا آئے یہاں میٹ کے قرآن اٹھائے ڈاکٹر ملیہ نوڈی کو خاتر نہیں لکھتا تھا واشنگٹن کہ کس طرح مافی دلواؤ کیونکہ وہ سبیر تھی بی بی دی ایک قومت کنو کیونکہ ان کے بھائی آمر نوڈی شاید وہ ان کے کلاس ایل وقت اور کیا چھوڑو یا دو نبریہ کرتا ہے یہ بندہ پیوز پارٹی سے مافی دلوانے کی بات ہوتے تھے وہ نے کہا جی وہ دنوں کرو ماں بی پی نو کہا کہ ہو جائے تو نہیں ہوئی بھائی چلو فائن مجھے ترہا میں مجھے ایک جالی قسم کے انقلاب نہ سنایا کرو اچھا بھی اس طرح جو نا سرطال یعظم بھائی جو جائے جو میں وہ چھوڑا ہو رہا کل لوگوں کے لیے اچھا اور پھر کیا کہتے تھے نکلو میرا تو دل کرتا ہے کبھی اس طرح کے موضوع میرے بات کلپس ہونے چاہیے ہر وقت نکلو خود کہتا ہے میں نے پنکھے کو دیکھا میری شل بار بیاں ظہر بھائن مجھا وہ چھوٹا تھا چھوٹا تھا وہ صدقے جامعہ میں تیرے غریب بیٹھ کے کیسی کیسی ریٹنگ لیتا رہا ہے غریب کچھو چھت تپکتی ہے آج کل دیکھو تصویر میں آئیں گی اچھا اوہ کشمیر دی آزادی انہات و جرہا بریڈ انڈ بریک فاس انہات و جرہا فام آوزدون نمری کیتی یہ ماشاءاللہ الحمدللہ میں نے تو اس کو کوئی بات نہیں کرو کیوں اب میں کیا بات کروں وہی ہے نا تو مشیبت یہ ہے کہ یار بہتر طریقہ یہ ہے ہم بات ملے میرے پاس ایک اور اس کے علاوہ بھی دو بکا شیخ رجی صاحب کو لے کے بیٹھ گئے اب ان کا ظاہر بند چھوٹا تھا اس میں میرا کیا قصور ہے اگلی باری اگلی باری بڑا پا کے جائیں آج آج انقلاب کی بات ہے تو پیبلز پارٹی کو مولانا صاحب نے کچھ انقلابی تانے دی ہیں حضرت وہ بھی سن لیں سنائے جی حضرت صاحب جنرل مشرف کا زمانہ تھا ہم اپوزیشن میں تھے ایل اے فو کے ذریعے انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف کے جج کی عمر اٹھ سب سال کر دی تھی اور ہم نے لڑ کر اس کے عمر کو پینسٹھ پہ لے آئے بڑے مشکل کے ساتھ ایک فوجی حکومت میں فوج کے فیصلے کو ریڈیوز کیا جہاں تک ہم سے ہو سکتا تھا اس پینسٹھ سال کے فیصلے پر ہمارے بھائی ہیں ہمارے محترم ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت یہاں ہمارے تھا اپوزیشن میں بیٹھی تھی اپوزیشن میں بیٹھ کر انہوں نے میرے اوپر تنقید کی تھی امیم اے اوپر تنقید کی تھی کہ آپ نے پینسٹھ سال کیوں دیے ہیں ہم کچھ آج آپ ان کے عمر کے اضافے میں وہاں اس بیچر میں بیٹھ کر اس کی تائید کریں گے کیسے کریں گے کیوں کریں گے میرے بھائی اصول اصول ہوتا ہے ہمیں کچھ اصولوں کے پیروی کی طرف جانا چاہیے شورٹ کمنٹ بریک لینے مجھے اصول اصول ہوتے ہیں بات صحیح کہتے ہیں یہ یہاں تک بات صحیح ہے ہوتا ہی ہے کہ اپنی اپنی وہ کہانی کا وہ حصہ سنانا ہے جو میرے کام آئے کہانی تو سچ ہے نا مولانا یہی نیگوشیئٹ کرتے ہوئے الفو آپ نے کیا یہ سہولت بھی جنرل مشرف کو فراہم نہیں کی تھی کیا کہ جب تک جی چاہے انہوں نے نہیں کیا کس نے کی انہوں نے کہا کی نہیں کس نے کی مولانا صاحب سے یہ گناہ نہیں سر نہیں یہ نیگوشیئشنز کا پارٹ تھا بھئیہ کہ وردی کا سوال نہیں ہوگا ایک سو مولانا صاحب بھی شامل تھے تو ایم ایم ای کیا تھی ایم ایم ای تھی یہاں اپوزیشن میں تھی اپوزیشن میں میں نے اس کو لکھتا ہوتا تھا مولا ملیٹری آلائنس اس زمانے میں مولا ملیٹری آلائنس بیسے متہندہ بجل سے عمل تھا وہ میں آپ نے اپوزیشن جو تھا ہے اس پہ نہیں کیا تھا سر اپوزیشن الگ تھی پیپلز پارٹی الگ تھی اور بیسے باعدہ بے آسفری زرداری جب وہ الیکشن ہو گئے دو ہزار دو کے دو کے تو مولانا کو وزیر آزم بنانا چاہتے تھے